اعوذ باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحصم ربک الاعلا اللذی خلق فسوّا والذی قدر فہدا صدق اللہ العظیم اب جو دو سورتوں کا جوڑا آ رہا ہے سورة الاعلا اور سورة الغاشیہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ نے سے بہت سے عدرات کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان سورتوں کی اتقرات فرماتے تھے پہلی رکعت میں سورة العالی دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ اور اس کی وجہ بھی صاف سمد میں آ جاتی ہے ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو فَذَكِّرِ النَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الزِّكْرَ تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کے متخب کی سبِ حِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى پاکی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے نام کا لف یہاں کیوں کہا گیا اس لیے کہ ہمارا جو بھی کچھ ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں تک اس کی ذات ہے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہمارے تخیل سے تصور سے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے لہذا تصمیح بھی ہوگی اللہ کی تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسما کے حوالے سے یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے ایک شہ کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے پھر اس کے فنشنگ کے چیز ہوتے ہیں پھر تصویر ہے اس کی یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسما کے گلدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں اس میں آخر میں یہی تین ہیں یہاں چار الفاظ ہیں اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے متیار کر دیا جائے جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بیلڈنگ ہے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد تصویہ ہے اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سمارنا ہے اس کے اندر ڈیکوریشن ہے اس کے اندر مختلف خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہیں یہ تصویہ ہے تو تخلیق دھانچہ کھڑا ہو جانا اور تصویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فینشنگ ٹچس دینا والنذی قدرہ فہدہ اب ہر شئے کی جو کہ ان دو مراحل سے گزر چکی ہے تخلیق اور تصویہ کی دو مراحل سے اب اس کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے اس کی کیا کیابیلٹیز ہیں اس کی کیا پوٹنشیلٹیز ہیں یا یوں کہ یہ اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اب ایک انسان ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا پرندہ ہے چھوٹی سی چڑیا ہے اڑتی بھرتی ہے تو ہر ایک نو کی لیمٹس ہیں ہر ایک نو کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے پھر انواع کی تقدیر مقرر انسانوں کی بھی تقدیر ہے وہ جو میں بتا چکا ہوں شاکلہ جو بنتا ہے وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گیون ہیں اس کے لیے کسی کو ذہانت والے ملے ہیں کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں کسی میں کوئی اور وصف ہے تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا اس کے شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ بہنت کرے گا اس کے اندر اندر کرے گا اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لی جائے یا جو بھی اسے کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے آپ کتنے ہی موٹے ہو جائیں میں اور کتنے ہی پھیل جاؤں لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا کھال وہ پھیلتی چلی جائے گی تو کھال کے اندر رہنا ہے اسی طرح وہ جسانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے اب اس کی کانٹیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلیٹی تھی اس کے حساب میں اس نے کیا کیا ایک شخص سو درجے تک جا سکتا تھا وہ گیا ہے پچاس درجے تک ایک شخص جا ہی سکتا تھا پچاس تک اگر وہ پچاس تک چلا گیا تو وہ پچاس تک جو ہے وہ ہنڈر پرسن کامیاب ہو گیا اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا يُقلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ لَا بُسْعَحَ کسی بھی جان کو اللہ تعالی مکلف نہیں ٹھہرائے گا رسپومسبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی مُسعت کے مطابق یہ انڈیویجول سا جو ہے مُسعت ہر شخص کی اس کا شاکلہ یہ گویا کہ اس کی ذاتی تقنیر ہے فہدہ چوتھی چیز ہے کہ ہر شے کا ایک اندازہ مقرب کرنے کے بعد پھر ایک جملی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے چلو ادھر پہلی جملی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جملی ہدایت جو ہے وہ ہر بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے یہ کھانے کی نہیں ہے بہترین گوشت اس کے ساتھ نے ڈال دی جیے ہوتا نہیں کھائے گی تو جملی ہدایت ہے اس کے اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیاں ترکاری علاقے ڈال دی جیے وہ دیکھے گا بھی دھوکے گا بھی دل کو اسے گوشت چاہیے یہ ہے ہر جملی ہدایت پھر جملی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر وہ اپنی کتاب نادل فرماتا ہے اپنے نبی بھیجتا ہے یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جملیت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے تو یہ ہر کرییشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے سب بحصم ربک العالی اللذی خلق فسوہ واللذی قدر فہدا واللذی اخرج المرع وہی ہے کہ جو نکالتا ہے چارہ زمین سے فجالہ غسان احوار جو پھر شروع میں تو گھاس ہوگی ہے تو بڑی خوبصورت ہریابل جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے سلوکرعوکا فلا تنسائے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرَانَ ہمارے ذمہیں ہے آپ یہ مشقق زیادہ اپنے اوپر نہ لیں یہ ہم کام کر دیں گے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے اور پڑھوا دیں گے ترتیب بھی بتا دیں گے سلوکرعوکا فلا تنسائے لَا ماشاء اللہ سواء اس کے جو اللہ چاہے تو اگر اللہ چاہے فرض کیجئے یہ اس لیے یہ بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ بھولانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو آپ باز نہیں کل سکتے آخر اللہ تعالیٰ خبیر ہے اللہ شہ پر لیکن یہ کہ یہ صرف اس انکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجوں گا اسے تو یہ اس طرح کی چیز ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے خواہ اسے چھپایا جائے اب یہ لفظ رہاں یہاں نوٹ کر دیجئے یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے اور سہج سہج تیسیر یسر سے باب تفعیل آسان کرنا اور تہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے کس چیز کے لیے یسرہ وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے لیکن سہج سہج ہوگا اس کے لیے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں ہمارے علم میں ہے ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں دین کا غلبہ ہو جائے کوئی رہے نہ دشمن آنے واحد میں تمام انسان جو ہیں اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں ہم بنا سکتے لیکن یہ کہ ہماری حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا تیسیر آہستہ آہستہ اور یہ فلسفہ آگے چل کر بہت کھلے گا وَلُّ يَسَّرُكَنِ يُسْرَا فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَا آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تب ہی تذکیر کی جائے اس لئے کہ آگے آ رہا ہے یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا آپ تذکیر فرما رہے ہیں نئی وہی آگئی ہے اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے وہ جن کو پروائی نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا ان کی ادھر اور ایمان پڑھے گا سیزکر من یخشا ویتجنب حل اشقا البتہ جو شقی ہے مدبخت ہے وہ اس سے اس سے اپنا پہلو کتھ را جائے گا وہ پہلو موڑ لے گا جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھوکا جائے گا داخل ہوگا بڑی آگ میں پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا نہ زندوں میں نہ مردوں میں لا تبقی ولا تذر سورہ مدسر میں جو آیت آئی تھی ثم لا يموت فیہا ولا يحیہا پھر نہ اس میں اس کو موت آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قد افلح من تذکہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ یہ مضمون بھی آگے اب پھیلے گا اور بڑھے گا ترقی کرے گا قد افلح من تذکہ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے تذکیہ حاصل کر لیا آپ نے آپ کو پاک کر لیا یعنی انسانی روح جو ہے جب قید کی گئی ہے بنایا گیا بہت بلند لقد خلقنا انسانا فی احسن تقویم پھر ڈالا ہے اس میں اس حیوانی جسد کے اندر ثم ردناہو اسفلہ سافلی اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی یہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا آپ کو محنت کرنی ہوگی ہر انسان کو تذکیہ کرنا ہوگا فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا اپنے نفس کا زبط نفس کا سامان کرنا ہوگا کچھ اپنی روح کے تقویت کا سامان کرنا ہوگا جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روضہ رکھو اور اس حیوانی موجود ہے اسے ذرا کمزور کرو تھوڑا سا مزمہی کرو تاکہ اس کا دباؤ جو ہے اس روح ربانی کے اوپر اس مدن میں کچھ کمی آئے رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی زندہ ہوگی اپنے رب کی طرح متوجہ ہوگی یہ ہے عمل تذکہ قد افلا من تذکہ وذکر اسم ربہی فصلہ اور اس نے دیا نام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعہ کے اندر پہلے جو ہے تذکیر کے لیے خطبہ ہوتا ہے خطبہ جو تذکیر کے لیے چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں حضور کا معمول کیا تھا جمعہ کے لیے قانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجنسو بینہوما یقراؤ آیات القرآن ویذکر الناس حضور کے دو خطبے ہوتے تھے اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے حالانکہ خطبے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصف کوئی تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے میرے نظریک یہ کہ جو دو رکتیں ہیں زہر کی اس کے قائم مقام ہے یہ دو خطبے زہر کی چار رکتیں ہیں فرض اور جمعہ کے درمی دو تو دو رکتوں کے قائم مقام یہ دو خطبے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو دو خطبے بناتے تھے لیکن اس خطبے میں کرتے کیا تھے یقراؤ آیات من القرآن قرآن مجیر کی آیات پڑھ کے سناتے تھے وَيُذَكِّرُ النَّاسِ لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے اور اس میں قابلہ کیا تھا ازدل خیزت بردل ریزت زبان کا ہجاب تھا ہی نہیں حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں اس کا مفہو بتانا پڑتا ہے تب ترجمہ کرنا پڑے گا کوئی نہوی اشکال ہو بتانا ہوگا انہوں نے کوئی ضرورت نہیں تھی مختصر ترین خطبہ ہوتا تھا اور اس میں تذکیر یاد دہانی اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں گویا کہ وہ پہلی ساتھ میں مسجد میں آگئے جبے کے روز ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے جو دوسری ساتھ میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی کا تیسری ساتھ میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو اللہ کے راہ میں قربان کیا چوتھی ساتھ میں آئیں گے ان کے لیے ایسا ہے کہ جو مرگی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور جو پانٹوی میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیالات کر دیا اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے ریجسٹر ہوتے ہیں ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا خطاب نہیں ہمارے ہاتھوں پھر دو چیزیں ہو گئی ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے لیجسٹر بند کرتے ہیں یستمعون الزکر وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا اب اس میں جو تعویل کی علماء نے علماء میں سے شاہ ولیاللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساتھیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساتھیں ہیں یہ اگر سے مجھے اختلاف ہے ان کی رائے سے البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی فضیلت گئی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعہ کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا تو وہ ہے کہ ذکر اسمہ ربہی پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا ذکر کیا پھر نواز پڑھی یہ ترتیب گویا کہ جمعہ کے اندر ہو رہی ہے بل تو سرول الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں نے یہی کہا تو نہ کہ بما قدم و آخر کسے آگے رکھا کسے پیشے رکھا سارا فیصلہ تو اس میں ہے مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرح سے دین ہے بونس ہے لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آگئے بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے تو اس حوالے سے بل تو سرون الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ و تذرون الاخرہ تمہارا اصل مرض یہ ہے تم اس آجلہ سے محبت کرتے ہو اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد تکلیح بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی اور آخرت کی آنکھ کا نفع نقصان بھی طرز ہے ادھار ہے اس کی تکلیف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر وہ جلائیں گے اس وقت وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر لیکن اس وقت وہ آگ تھنڈی ہے شگر کوٹڈ ہے اوپر اس کے انسولیشن ہے وہ آپ کے بیدے کو جلاتی نہیں جا کر لیکن وہی ہے تو آگ بارال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں اصل میں جو سمجھئے کہ جو کانٹے کی بات ہے وہ یہ ہے جو اصل شئے ہے ہدایت اور زلالت کی جو بات ہے راز وہ یہ ہے کس کو مقدم کس کو مؤخر دنیا یا آخرت صحف ابراہیم اور موسیٰ صحف اولا یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے تو موسیٰ کے صحیفے اب میں معلوم ہے ابراہیم کے نہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا میرے ایک رائے ہے کہ جو ہندووں کے ہیں اپنشد وہ میرے نزدیک صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی برلی ہوئی شکلیں صورت الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھاپ لینے والے کی خبر وہ جب آئے گی قیابت ڈھاپ لینے یہ مضمون دیکھئے سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا پھر سورہ ابس میں آ چکا ہے یہاں دیکھئے بہت سے چہرے اس دن ہوں گے زلین ہوئے وے دبے ہوئے جھکے ہوئے ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے اس کا تکان کے اثرات ہے انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا نہیں ہوگا ان کے لئے کھانے کے لئے غزہ مگر جھاڑ کانٹوں والا کانٹوں والی جھاڑیاں یا وہ زقوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لا يسمنو ولا يونی من جو نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں آپ کے جسم کو تقویت حاصل ہو یا یہ کہ کم سے کب بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے ان دونوں میں سے کوئی شئے نہیں ہوگی اب اس کے برقس وجوہن یومیزن نائمہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز ترو تازہ جیسے کہ ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے لسائیہ راضیہ وہ اپنی سائیہ اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے لسائیہ یہ انہی کی کوشش تھی محنت تھی لیکن آج اللہ نے قبول فرما لی اولائے کا کہانا سائیہم مشکورہ وہ لوگ ہوں گے جن کی سائیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے فی جنت عالیہ ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا اوچا لا تسمعو فیہا لالیہ اس میں وہ کوئی لغم بات بھی نہیں سنیں گے کوئی لغم بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے تو اور کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام یہ تو اس کا سوال نہیں لغم بات بھی نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ اس میں چشمہ ہے جاری چلتا ہوا بہتا ہوا فیہا سرور مرفوع اس میں اوچے تخت ہیں رفیع وَأَقْوَابُ مَوْزُوَعَ اور آپ خورے ہیں کپس ہیں جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے بڑے اندگی سے چنے ہوئے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ اور قَالِين ہیں جو صف کے اندر بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر وَذَرَابِي وَمَبْسُوسَ اور مَقْمَل کے نِحَالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اَبْزَرْوِشن دیکھو اور پھر نتیجہ نکالو یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے توہمات ایسے ہی بنائے ہوئے قائد جن کے لیے کوئی سند نہیں نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے یا تو وہی ہے ریویل نولیج ہے جو اس میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے معورہ کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں ماننے گے وہ پھر ہونی چاہیے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَاتِ کُلَّهُ لَاِقَ قَانَانُ وَسْهُولَا پھر اس سے ہے تو اب دیکھو اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِرِ كَيْفَ خُلِقَتْ تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہے کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کے کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ پورے پورے ہفتے اور انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہیں گے کھانے کو نہ ملے چلتے رہیں گے ان کے پاؤں ایسے بنائیں کہ دھستے نہیں ہیں ریت کے اندر اور آسمان کیسے اس کو بلد کیا گیا ہے یہ اسٹرونومی والوں کا فیلڈ ہے وہ سمجھیں کیسے ہے یہ اور یہ جو باہار ہے یہ کیسے گار دیئے گئے ہیں یہ جیولوجی والوں کا فیلڈ ہے وہ اس پر تحقیق کریں اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرف کائنات کی ہر سے اللہ کی نشانی ہے اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْرْضِ وَقْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْوِفَ الْمَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ مِمْمَا اِنفَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا بِنْكُلِ دَابْتِ وَتَسْلِيفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِعْنَ السَّمَائِ لَا يَاطِلِ قَوْمِ يَاقِلُونَ ہر شئی آیت ہے شیخ صادی کہتے ہیں برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست از معرفتِ کردگار یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں یہ ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کو تو یہ ہر پتہ ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتیسز کی فیکٹری ہے کہ جو جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جنا کر نکال لیتے ہیں یہ آگ کہاں سے آگئی وہی سولر انرجی ہے اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے پتہ اور وہاں وہ عمل جاری ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتیسز کی تو برگ درختان سبز در نظری ہوشیار ہر ورق دفترست ازمار فتح کردگار لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاتم تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں لہلت الشتاء والصیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہیں اوپر آسمان ہیں دانے بھائیں پہاڑ ہیں نیچے زمین ہیں یہ چار چیزیں وہ تھی جو ان کے لئے ہر وقت ہر آن ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ ہیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم لیا کہ اوپر آسمان ہیں نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو مجھ سے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دمچیس پیامے شنیدی نشنیدی درخوا کے تو یک جلوہ آمیخت ندیدی یہ سانس جو آ رہا یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تمہاری خواب کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ ربانی روح ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دگر آموز یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا اس سے درہ آگے بڑھو انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ ان کو دیکھو ان چیزوں کو ابصرف کرو ان کے حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قوالی نے فطرت جو ہیں قوالی نے تب ہی ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہارے بھی مسکر کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسٹر کرو ان کو اپنے استعمال کرو ایکسپلائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے لیے ہے تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم ما فی الارض جمعہ تمہارے لیے بنائی گئی لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کا راستہ رک جائے گا افلا ینظرون ایلال لیبن کیف خلقت ویلال سمائی کیف رفعت ویلال جبال کیف رصبت تو اے نبی آپ نصیت کرتے رہیے تذکیر کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر لست علیہم بمسیتر آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو اداعیت کے راستے پر یہ آپ کا کام نہیں ہے پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب کیوں سب سے بڑا عذاب رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بلکل اریہ ہو کر سامنے آ جائے کوئی شک کو شمع باقی نہ رہے ان کی صیرت کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی داغ نہیں کوئی دھمبا نہیں کوئی اگلی اٹھ نہیں سکتی اور جس طریقے سے آیات ربانی انہوں نے پڑھ پڑھ سنا دی ہیں اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلومہ کوئی خیم نہیں ان کے اندر اب یہ شریف ترین عذاب کے مستحق ہیں اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہمارے ذمہیں ہم حساب لے رہیں گے آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے باقی یہ ہم پر چھوڑیے مجھے چھوڑ دیجئے میں ان سے نبٹ لوں گا مَحِلْهُمْ قَلِيلَ سورہ تاریخ میں ختم ہو لی ہے ایک ہی آیت میں مَحِلْهُمْ آپ کو ان کو دیجئے مولت دیجئے مَحِلْهُمْ دونوں سیغوں میں بابِ تفعیل بھی اور پھر بابِ افعال بھی اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ اللہم محاسبنا حسابا یسیرا اللہم محاسبنا حسابا یسیرا حامین یا رب العالمین سورة الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والایال عشر والشفر والوطر واللیل ازا یفر یہ قسمیں جو ہیں بلے جیسے کہ اس کی مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ فجر عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے دس زی حج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کے نہر ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے وہ گویا کہ کلائمکس ہے پھر حج کے افعال کا والایال عشر اور اس سے پہلے کی دس راتیں ظاہر بات ہے کہ دس تاریخ جب ہوگی تو دسوی رات گزر چکی ہے تو یکم ذل حج سے لے کر اور دس ذل حج تک کی یہ دس راتیں جو ہے گزر چکی ہے وشفع والوطر اور ایک دس راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہیں اس میں شفع اور وطر کا فرق ہے جفت اور تاق کا تاق میں پھر لیلت القدر ہے ویسے یہ کہ یہ تاق رات کونسی ہوتی ہے اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں بارہ یہاں تک وشفع والوطر یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور تاق ہیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی واللیل ازا یسر اور رات اس گواہ رات جبکہ وہ چلے حلفی ذالک قسم اللذہ ہجر اس کیا اس میں ہے کوئی دلائل ہے قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے اب آرائے مضمون تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا عرم ذات العماد وہ عرم جو ستونوں والا تھا خیال یہ ہے کہ عرم جو ہے یہ قوم عاد کا شاہی خاندان تھا جیسے فراعنہ مصر کے نماردہ عراق کے تبابع طبع یہ تھے یمن کے اور عرم جو ہے یہ قوم عاد کا جو خاندان تھا بادشاہی ان کا لقب تھا ذات العماد اونچے اونچے ستونوں والا اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے آثار اس کے کھندر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس سہرہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور تیس اس کے اوپر بڑے بڑے بینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر تو ذات العماد جو بڑے ستونوں والا تھا جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ویسی تعبیر جو اس عاد کے بادشاہ شداد نے کی تھی شاہر دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا اسی لیے شداد کی جنت مشہور ہے اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی اس قدر وہاں پرساد و سامان تھا اور تم نے دیکھا کہ اس سمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے جنہوں نے چٹانوں کو وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر محل بنا لی یہ وہ تو اب بھی موجود ہیں بڑے بڑے ہال پھر بغلی کمرے بڑے امدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے اور کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کہ جو میخوں والا تھا اس کے جو کے بڑے بڑے لشکر چلتے تھے تو بہت سے خچتوں ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کے کھڑے کرنے کے لیے میخیں ہوتی تھی وہیں اٹھا کے چل رہے ہیں کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں فاکسرو فیہ الفساد ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا اکسرو فیہ الفساد اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا آج جو فساد ہے ہیوز اور ہیوڈوٹس کا نورتھ ورسس ساؤتھ ایک فساد ہے دنیا میں ہے چل رہا ہے جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں جی سیون اور جی نائن اگرچہ ان کے لیے بھی یہ پرابلنس پیدا ہو رہے ہیں اور بھی دور فلق ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کرے ہم کو سکانے والے ان کی بھی اپنی جو ہے اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں لیکن بارہ ایک زمانے میں انہیں فساد بچایا ظاہر الفساد و فی البرد والبحر بباق قسمتِ حدیل ناس فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب تو پھیکا اور دے بارہ ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کورا عذاب کا کورا تھا جس سے آل فیرون بھی ختم ہوئے اور وہ آدمی تباہ و برباد کر دیئے گئے قوم سمود نصیم منصیہ کر دیئے گئے اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْوِرْسَاد جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے گھات میں ہے جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا یہ اب جو مضمون آرہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَقْرَمَهُ وَدَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَقْرَمًا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا بیرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رسط جو ہے اس پر تن کر دیتا ہے راشنن کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَادًا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا کَاللَّا ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہیں تو کوئی لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی ہے یہ تو نہیں کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دیا اور اگر کہی تنگیہ آگئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا توحید تو مکمل ہے نا یہاں کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلحہ کا تذکرہ نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے ذلیل کیا تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے تو کیا خرابی کیا اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے زلط نہ سمجھو یہ بھی امتحان ہے یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکہ کھا گئے اس کو زلط سمجھا دھوکہ کھا گئے چاہے توہید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توہید جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کی نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو قومن ہے جب اسے ابتلاہو ربہو فاکرمہو جب اسے ابتلاہ میں ڈالا اور ابتلاہ میں عزت دی دیکھیں اب کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حق داروں کو ان کے حق ادا کرتا کیا نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تم ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کس کے لئے عزت تھی کس کے لئے نہیں کسی کو تنگی دیئے تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہی یہ بلکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لئے تو نہیں نکل جاتا پتا چل گیا نا تو یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھ یہ کہ چاہے فراوانی ہو عیش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تقریف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے عسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برق سے پہلا مشکل ہے یہ دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کی ادھا زیادہ امکان ہے الحا حدیث آپ کو سنائی تھی اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ ست نقصان یہ ہے زیادہ بڑا امتحان یہ ہے اور اگر ناب تول کر مل رہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا ہے یہ ہلکا ہے اگر حقیقت وہ بھاری ہے اور اسی میں وہ واقعہ لوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ بھار پڑتی تو مل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا علچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے رے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لئے نظرانہ بھیجا ہے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ لَتَرْكَبُنَّا تَبَقَنَنْتَبَقْتُ تو ہدایت کے بھی یہ درجہ ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کے اللہ کی طرف سے لیکن اس میں اب آگے درجہ ہیں کہ یہ امتحان ہے یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں یہ دونوں برابر ہیں اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُونَ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُونَ رَبِّي أَحَانًا كَلَّا لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے جہاں تمہارا طرز عمل کیا ہے بَلَا تُقْرِبُونَ الْيَتِيمِ تم یتین کی عزت نہیں کرتے وَلَا تَحَاؤُّونَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ تم مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک جوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو خود تو کیا کھلا ہوگئے اس لئے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم جو نہیں کھلا دیتے لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموشی روح وَلَا تَحَاؤُّونَ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَعَقُلُونَ تُرَاسَ عَقْلًا لَمَّا تم چاہتے ہو کہ ساری وراثت و مراث سمیٹھ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ اور وہ زواج وہاں پر یہ تھا ہندو میں تو اب تک بھی شاید ہے کہ وہ باہ بیٹا جو ہے بس وہی وارث ہے باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں یہ تو قرآن نے دیا ہے تفسیلی قانون وراثت باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا جس میں وہ بڑا کوئی طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا کچھ بھی نہیں تم چاہتے ہو کہ ساری مراث تم جمع کر کے ہڑپ کر لیو وَتَعِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا اور مال سے تو تم محبت کرتے ہیں توٹ کر وہ تو گویا کہ کوٹ کوٹ کا بھری ہوئی ہے تمہارے دل میں یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں لکھی ہے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا اس کا ایک کلچر تھا اس کا ایک ثقافت تھی اس کی تصویر ہے جو یہ دو صورتوں میں آ رہی ہے ایک ان کا اپنا ثقافت کا ان کا ماحول غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے ان کے ہاتھ سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مطلع ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا زوردار جو بھی یہ طاقت والا سب کو سمجھ لیتا تھا قَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْرْضُ دَكَّنْ دَكَّا اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیدہ کیے ہیں دو بھائی کون امام الحنشاء ولیاللہ دہلوی کے فرزندانِ گرامی رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ما باپ پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی یہ بوزہ القرآن میں شاہ عبدالقادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا ہموار کر دیا جائے گا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا اور جو ان کے بھائی ہیں شاہ عبدالقادر رحمت اللہ وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اب بھائی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے میں پہلے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا پھیلا دیا جائے گا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّن صَفَّا سورہ حقہ میں آپ نے پڑھا تھا وَعِذَنْ شَقَّتِ سَمَاؤ فَقَانَتْ وَلَّتَنْ كَدِّحَان یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں اور پھر یہ کہ وہاں پڑھا بھر بھرا سا ہو جائے گا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِنْ سَمَانِيَا اور آٹھ فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے جَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّن صَفَّا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی تیہ ہوگا جو حملے کمایا جو گوایا یہی کمایا یہی کمایا کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا زمین کو پھیلایا جائے گا مدت تھیچا جائے گا چپٹا کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے وہ ریت روئی کے گالے بن جائیں گے نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا نہ اچائی ہوگی نہ ڈھلوان ہوگی سورہ تاہہ میں ایک بار سے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہی پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا اس کی کوئی تجلی ہوگی جس کو لے کر کے خاص طور پر آٹھ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفْ فرشتے ہوں گے صفے بادے ہوئے وَجِئَ يَوْمَئِ زِمْبِ جَهَنَّمُ اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی اور جیسا کہ میں نے اس کیا غالباً وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی یہی جو اندر موجود ہے جو لعبہ نکلتا ہے کبھی ان تمام جو بھی یہ آتش فشاں پہاڑ ہوتے ہیں کہاں تو نکلتا ہے یہ اندر ہے زمین کے اگر اس کو کوٹ لیا جائے اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی سامنے آ جائے گی وَاللَّهُ عَلَمُ يَوْمَ اِذِيَّ تَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا یاد کرے گا چیتے گا وہ انسان یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا چیتے گا انسان یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لائے تھا یہاں پہ اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی یَوْمَ اِذِيَّ تَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اب یہ کس لیے آپ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا سوچا ہوتا حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا یہاں تو نہیں یَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِي حَيَاتِي وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا یہ لفظ نوٹ کیجئے حیاتی میری زندگی تو اصوی یہ ہے آج معلوم ہوا مجھے میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا وہ زندگی نہیں تھی وہ زندگی کی تمہید تھی وہ ایک امتحانی وقفہ تھا چھانٹی کرنے کے لئے اللہ تعالی نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں وہ زندگی برطرہ زندیشہ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی تو اسے پیمان آئی مروض و فردہ سے نناپ جاوے داں پہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا بہت کا وقفہ ڈال کر یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ خلق الموت والحیات تو امتحان پاس کرتے ہو اس سے مستقبل کے لئے اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لئے اب وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن وہ وہ عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور لیکن اسی وقت کچھ خسمت ہوں گے کوئی خوش خسمت جن سے کہا جائے گا یا ایتہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ کون جو اس زندگی میں امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا یک سوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا مطمئن یا ایتہن نفس المطمئنہ ترجعی الى رب کے راضیتا مردیہ اب لوٹ جاؤ آپ دے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ تم سے راضی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ فَدْخُلِي فِي عِبَادِي داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ جاؤ ادھر جاؤ فَدْخُلِي جَنَّتِ داخل ہو جاؤ میری جنت میں اللہم و ربنا جعلنا منہم بڑی حمد کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لئے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے سورة البلد اب یہ اس کا جوڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اُقْسِمُ بِحَاذَ الْبَلَدِ یہ میں نے نہیں وضعات کی آپ کے سامنے یہ لَا اُقْسِمُ کیوں ہے لَا اُقْسِمُ لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا اُقْسِمُ بِالْنَفْسِ الْقِيَامَةِ فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ یہ لَا جو ہے نافیہ نہیں ہے یہ لَا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں جیسے کہ انگریزی میں نَي آئی سوئر بائی دی آف ججمنٹ لیکن ہوتا کیا ہے انگریزی میں نَي کے بعد قومہ لگ جاتا ہے تو آپ کو پتا چلے گیا یہ علیدہ ہے لیکن عربی میں یہ قومے وغیرہ ہیں نہیں تو لا اُقْسِمُو میں نے یہ قسم کھاتا یہ نہیں ہے نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی کونسا شہر مکہ مکرمہ کیوں یہ ابھی بات نواز ہو جائے گی وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَادِ الْبَلَدُ اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خونیزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی حالانکہ یہ بلد الحرام ہے گویا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خونیزی ہوئی ہے محب کا منیمم ہوئی تو ہے لیکن یہ کہ میرے نظریک وہ مفہوم نہیں مفہوم پہلا ہے آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ جھیل رہے ہیں دیکھئے ایک تو یہ شہر ہے وادی غیر زیدہ راجز میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی اس کے اوپر اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے زمن میں جو مشقتیں جھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں اور تیسری قسم والد اور اولاد یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے اولاد کا پالنا پروان چرھانا پرورش کرنا کتنا بڑا بوجھ یہ قسمیں کھا کر کیا کہا لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے یا ایوہ الانسان انکا قادہن الاربکا قدھن فملاقی تو میں نے اس میں بھی ارس کیا تھا غالب کے جو دو اشار ہیں قیدہ حیات و مند غم اصل میں دونوں ایک ہیں بہت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے محنت ہے مشقت ہے تکلیف ہے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں کوفت ہے ہر شخص کے لیے بس ذرا ذرا ایسا فرق ہے کوئی ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں ہے ائر کنڈیشن کمروں کے اندر محبنی گندیلوں پر نین نہیں آ رہی ہے کوئی شخص ہے جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے کسی کی مشقت جو ہے وہ نصیاتی ہے مشقت ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد یہاں کوئی بھی اس قبد سے اس مشقت سے مستثنہ نہیں ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا برحلہ آئے کہ اب تو گھبر آگے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کی حضور میں جا کر فَمُلَاقِيه يَا أَيُّهَ الْإِنسَان اِنَّكَ كَادِهُنِ لَا رَبِّكَ كَدْحَن فَمُلَاقِيه فَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا تو انسان کے لیے مشقت اور محنت جو ہے یہ اس کا مقدر ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْد اَيَحْسَبُهَا لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَد اس میں نے تو مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو ابو جہل کو دیکھو اکڑا ہوا ہے اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے کیا ستم ڈھاتے کیا بغاوتیں کرتے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا يَقُولُ اَحْلَقْتُ مَالَلْ لُوْبَدَا یہ اب ان کا کلچر ہے بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے تو بڑا دھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے میں نے ہلاک کر دیا میں نے کھانے کھلائے غریبوں کو کھلائے یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی ان میں جو لوگ تھے اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا جب اس سے پوچھا گیا کہ چاہتے ہوارے خیال میں محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نہیں نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بہتا پھر تو کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا بدھو حاشم کا اور ہمارے خاندان کا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے اور خدمت کی ہجاج کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ جوڑے چلے آ رہے ہیں اب اگر ہم ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ کے لئے غلام ہو جائیں گے یہ صورت مجھے گوارہ نہیں give the devil is due اس نے بالکل صحیح صحیح بات کہے جھوٹا میں نہیں سمجھتا کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ علق ہم پڑھیں گے وہ بعد میں اسی وقت کے لئے موضوع ہے تو وہ شیخی مارتے تھے میں نے اتنا مال اخلاق کر دیا اتنا خرچ کیا اتنا غریبوں پر لٹایا کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے اگر تو واقعہ تم اسے نیکی کی تھی تو جس کے لئے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے بیان کیوں کر رہا ہے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی کیا تھا تو اس کے تو علم میں ہے کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان دی اور دو ہونٹ دی اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہیں ماں کی دو چھاتیاں وہ بھار ہوتے ہیں نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز عبری ہوئی ہو یہ جملی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے کس نے پڑھایا اس کو کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ اور چوسو اور تمہارے ندود آ جائے گا تمہیں جو ہے غدا مل جائے گی یہ ہدایت ہے اللہ کی میں نے اس کیا تھا جملی ہدایت اللذی خلق فسوہ واللذی قدر فہدہ یہ ہدایت تو یہ کیا ہے آمد شاہ اسے معلوم میری غزا کہاں ہے اس کے موں میں جاتا ہے ماں کا دود اور وہ اس کو پھر چوستا ہے پیتا ہے کہیں سے سیکھ کر آیا ہے کوئی ٹریننگ اس کو دی گئی ہے بارہ دونوں معنی آپ ذہن میں رکھئے لیکن وہ گھاتی کو حبور نہ کر سکا گھاتی کونسی ہے بھئی جانتے ہو وہ گھاتی کونسی ہے فکو رقبہ کسی گردن کا چھڑا دینا آزاد کر دینا کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہو قہد کا عالم ہو اور عالمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گھنوں کا ختم ہو رہا ہے پھر بھی کھانا کھلا ہے بھوکے کو یتیمن زا مقربت اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے بتی جا ہے بھان جا ہے او مسکینا زا مطربہ یا وہ محتاج جو بٹی میں رل رہا ہے سُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالسَّمْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ دیکھئے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا اب اچھی طرح سمجھ دیجئے اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے وہ اصل جو بریٹ لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے اس کو کھونو گے پھر گاڑی چلاو چلے گی گاڑی جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر کسی ادائے حقوق کے اندر اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کہ اس گھاٹی سے نکلا ہی نہیں اسے ایمان کی کہان نعمت نوائسر آئے گی ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا سمجھیں نہیں میری بات کو اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں پاک نہیں ہوا تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا مومن پر نہیں بن سکتا صحیح معنی میں اس گندگی کو دور کرو کیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا اِلَمُ اَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْخِلُونَ اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضُ الْحَسَنَةِ يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَلْيُونَ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ عَمَلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ منزل تے کر کے اگر ایمان لایا ہے انسان تو غُلَاهَكَهُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاء وہ ان کے براتبِ عالیہ کھلے ہوئے ہیں ادھر جاؤو یا ادھر جاؤو اپنی افتادِ تباہ اور نزاج کے مطابق یہاں بھی وہی ہے پہلے یہ کام کیے ہو فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَحَ اگر اس گھاتی کو امور کر لے رُگھاتی کونسی ہے زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا شورینی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیج ڈالی ہے ایمان کا یہ زمین تیار ہو گئی ہے اب بیج ڈالی ہے پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ یہ مضمونی آگئے آئے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا لَذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور یہاں پہ ترتیب بدلی ہوئی ہے وہاں ایمان کے بعد عمل سالے یا عمل سالے کے بعد ایمان ہے وہاں تواسی بالحق کے بعد تواسی بالصبر ہے یہاں تواسی بالصبر پہلے ہے تو اس میں تقامل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں اگر اس گھاٹی کو عمور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولائکہ ہم الصدیقون والشہداء اندربہین اولائکہ اصحاب المیمنہ یہ ہوں گے میمنہ والے دہنے والے وہ دہنے والے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ بھی فَاسْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ وَاسْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فَاسْحَابِقُونَ قُلْتُمْ ازْوازن صلاح سا تین گروہ میں تم تقسیم ہو جاؤ گے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو آمال نامے دیے جائیں گے دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کو جو آمال نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے اولائکہ اصحاب المیمنہ ویسے یمن کا لفظ آتا ہے خوشبختی کے لیے تو یہ خوشبخت لوگ ہیں یہ کامیاب ہو گئے یہ رشد اور سعادت کے منزلوں کو پا گئے یہ فوض اور فلاح تک پہنچ گئے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے ہم اصحاب المشعبہ وہ ہوں گے کم مختی والے عَلَيْهِمْ نَارٌ مُسَدَةٌ ان پر آگ بند کر دی جائے گی یعنی ایک وہ ہے آگ جس کا باہر نکل رہے ہیں لپٹے نکل رہی ہیں یہ بھی بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے ہیں گویا کہ جسے دمبخت کہتے ہیں آپ پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ موج نہیں جائے گی عَلَيْهِمْ نَارٌ مُسَدَةٌ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی شانِ غفاری اور شانِ رحیمی کی طفیل ہمیں اصحابِ جنت میں داخل فرمائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكْرِ حَكِيمِ